آپ یہ دیکھیں نا ایک مکمل ایک فرسودہ نظام ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو لاکر ایسی جگہوں پر جگہیں بیج دی جاتی ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے کم قیمت کے اوپر جگہ جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں پورا ایک ٹھیکے داری کا نظام ہے جس میں جو ایس بی سی ہے اس کے لوگ ملوث ہوتے ہیں جو بلدیہ ہے اس کے لوگ ملوث ہوتے ہیں یہ جو ریلوے کی سوسائٹی ہے اس کے لوگ ملوث ہے اور ان سب لوگوں نے مل کر اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو لاکر بسا دیتے ہیں اب لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ چھوٹی چھوٹی قیمتوں کے اندر وہ جگہیں لے لیتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو بسا لیتے ہیں ان کی سیٹنگ بن جاتی ہے پھر ایک سوانی صبح ان کو خیال آتا ہے کہ سب کو خالی کرا دو وہ ان کو خالی کرا دیتے ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں جو کچھ چھوٹا موٹی ان کی کمائی ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے اور اس طرح ایک پوری آفت کے اندر ہزاروں لوگ اپتلا ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے گورک دندے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے لاکر ان کو بسایا تھا ان کے گھر توڑونا جا کر جنہوں نے کروڑوں روپے کی رشوتیں کھائی ہیں ان پر تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ان کو تو کوئی نہیں پکڑتا ان کی تو سب کی سیٹنگ ہوتی ہے اور یہ غریب لوگ جو ہیں آ کر پھز جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام کی اصلاح کی ضرورت ہے اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو کام جب شروع ہو رہتا ہے تو اس وقت اس کو دیکھنا چاہیے لیکن اس وقت کی پوزیشن میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے اور متبادل فراہم کیے بغیر کسی کو ہٹانا سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین بھی ہے اس کی خلاف فرضی بھی ہے اور اس کے خلاف جماعت اسلامی جدد جہوت کرے گی